اسلام علیکم خوش آمدید او کالی لڑکی بات سن یہ فکرہ سن کر اس نے مر کر بھی پیچھے دیکھنا گوارہ نہ کیا اس کے ماں باپنے نجانے کیا سوچ کر اس کا نام زیب النساء رکھ دیا غوش سنبھالتے ہی اس نے سب کے موز سے اپنے لئے لفظ کالی ہی سنا بچپن میں جب اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتی تو اس کے حصے میں سب سے گھٹیا مقام ہی آتا کیونکہ وہ رنگت سے کالی تھی وہ ہر وقت اللہ سے یہی شکوا کرتی تھی اس کی رنگت باقی بہن بائیوں کے بنسبت کالی کیوں تھی مگر اس کو کبھی اس کو جواب نہ ملا بچپن میں جب ماں تمام بچوں کے کپڑے بناتی تو اس کے حصے میں سب سے برا رنگ آتا جس کی ماں کو یہ خیال تھا کہ وہ جتنا اچھا کپڑا ہی کیوں نہ پہن لے لگنا اس نے برا ہی ہے جب اس نے جوانی میں اپنا قدم رکھا تو اس کی کالی رنگت قدرے کام ہو گئی اور آئینا دیکھ کر اسے اپنا آپ اچھا لگنے لگا مگر اس کے باوجود بھی رشتہ کرانے والی جب بھی ان کے گھر آتی اس کی چھوٹی بہن کو پسند کر لیتی اور اس بچاری کو کالی رنگت کی بدولت تھتکار دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی جوانی دھلنا شروع ہو گئی تعلیمی میدان میں اچھی پوزیشن کے باوجود بھی اس کی رنگت اس کے لیے ہر ماحاظ پر آڑے آتی رہی اس نے تنگ آ کر مختلف اشتہاری کمکنیوں کی بتائی ہوئی کریموں کا استعمال شروع کیا جن کی بدولت اس کی رنگت میں کافی حد تک بہتری آئی مگر اب بھی وہ اتیادہ گوری نہیں تھی کہ آنے والے رشتے اس کو پسند کر سکتے اس کے ماں باپ کے انتک پوشتوں کے باوجود اس کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا لڑکا عمر میں زیادہ تھا مگر لڑکی کی بہن کو اپنے بھائی کا گھر پسانے کے لیے ایک سلجی ہوئی لڑکی کی تلاش تھی اس لیے اور لڑکی کی بہن زیبو نشا کو پسند کر لیا مگر اس کو شادی کے بعد یہ بات پتا چلی کہ اس کی نند کو ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان سے دبی رہے تاکہ وہ شادی کے بعد بھی بھائی کے گھر پر اپنا دباؤ پر قرار رکھ سکیں جب اس کے شہر نے اس کا گھنگٹ اٹھایا تو اس نے اس کی رنگت دے کر اسے نہ پسند کر دیا اور کہا وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بھی اس کی طرح کالے ہوں وہ اسے کبھی ماں نہیں بننے دے گا شادی کے دو ماہ بعد زیبو نشا کے شہر نے ایک خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کر لی اس کے بعد یہ بچاری اپنے شہر کے گھر میں خادمہ سے زیادہ حیثیت نہیں تھی شہر کی دوسری شادی کے کچھ عرصے بعد اس کی دوسری بیعوی شہر کی کم کمائی کی وجہ سے لڑائی جگڑہ شروع کر دی تھی وہ لڑائی جگڑہ اتنا بڑا کہ ایک دن اس کی دوسری بیوی اپنے شہر کو چھوڑ کر چلی گئی دوسری بیوی کے چلے جانے کے بعد زیبو نشا کا شہر دوبارہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا مگر اب زیبو نشا میں اس بات کا حوصلہ نہیں تھا ساری عمر جس کالے رنگ کا تانہ سنا اس نے اپنے شہر سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کبھی اس جیسی کسی لڑکی کو اس عذیت سے نہ گزرنا پڑے اور کوئی اس کے اور کالے بچوں کا تانہ دے سکے اور اس نے اپنے شہر سے الید کی اختیار کبھی